بارٹر لائن آئی شوگر دا جاؤں وہ کتھے کے لئے بارٹر بننا جاوے تو دا بچاہ کیا وائٹ شوگر چینی نو لائف چھو بار کر دے ہو کارچو بار کر دے ہو بچیاں نو بھی نہ دے ہو بے شک تا انو شوگر ہے یا تا انو شوگر نہیں ہے تو اسی چینی نو اپنے کارچو کٹ کے گوڑ شکر شہد نو اپنے کارچ لے آو لالتے ہریہ مرچہ کٹ کر دے ہو بلکہ نا ہی کر دے ہو لالتے ہریہ مرچہ اگر تسی وائٹ اور کالی مرچتے شفٹ ہو جاؤ تو دھماغ تیس توڑی اکھ کدھے ویکنو آوے تو نظر دی کدھے ہیں نکرہ 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 چیک دے چیک کرالو دے اکنا فیٹی لیور آمی داستتا ہے یا دے فیٹی لیور کی بڑا آیا دے اللاج کی ہے بہت سارے لوگ وارم وارٹر پیندے ہیں that is wrong نا پیو وارم وارٹر بہت سارے لوگ وارم وارٹر پیندے ہیں بہت سارے لوگ وارٹر پیندے ہیں سواگت جی توڑا ساراں دے اکوراں پھر تو توس دیکھ رہے ہوں پرائیم ایشیہ ٹی وی میں گرپریت سنگسان دا والیا تھوڑے نال تے پروگرام پرائیم ہیلتھ تے بچ چاپ سب دا سواگت ہے جی اس پروگرام نو توسی پسند کر دے ہو کیونکہ سیتنا سبندت گلہوں دیاں تے گلہ میں اسی ہو کرنے کوشش کر دے ہیں جنہیں اپنے دوائیاں تو بچا دے ہیں یہ دوائی نہ ہوگی بماری نہ ہوگی تاں درستی اڑا جیون ہوگا تے بھی بندہ باقی سارے کام تندے بھی سوکھے کر لیں دا نال نے اپنی ڈاکٹر مرتضیٰ انہوں نے سواگت کر دیا رکھ صاحب بہت بہت سواگت ہے جی توڑا پرائیم ایشیہ ٹی وی دے تینکیو جی کی حال ہے بہت 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 یہ ہے رکھ صاحب تسیل سناو سیتاں کتنا جی سیتاں گے نالوں تھوڑی جی توڑی بنی لگ دی ہے کہ تے کوئی خواب کھا دا پیتا کچھ جا دا خاص پاکستان گیا ہے سیتے تن پتہ پھر پاکستان چھتے سیت بندی ہے بندی تے تے بھی ہے لیکن ہوتھے پھر جڑی مجھ دا دا اٹھ فیٹ اللہ سی اتھو پی کے آنے ہوتھے تھے تھری پوائنٹ ٹو فائیو نالوں گلتے نہیں نا بندی پہلے دا 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 پھلایا نا مہاں نے اڈا سارا ایک گلاس وڈا سارا ایک نیٹرالہ گلاس انہوں نے میرے لی مگا کے رکھایا اسی سپیشل کے میرے پتر تھی آنا دی وہ ہی نا گھاڑا تھا انہوں نے پتہ ہوتے لوکل وڈے پہندے نہیں ماجن ہوتے ساڑے ساتھ تو اوپر فیٹس نے سارے سارے دودھ دینا اتھے ہسی جڑے کھنے نا چھے فیٹ اللہ دودھ پیننے ہو تھری پوائنٹ ٹو فائیو میکس ملنا سا نو اے او میں جڑا پہلے دن دودھ پیتا ایک لیٹر پیتا لگ پتا گیا اگلے دن شام تا کھوڑے انہوں نے فٹ رکھا تھے وہ تھا انہوں نے پتہ روز وہ دو گلاس پیندہ سی نا کیا بات یہ دا ملے پھر میں صحیح پشانی گالا بھی کشتے گڑ پڑھے گیسی جڑا انہیں سیت جڑی بنی ہیں بے گا کہ تسیہ پسینے ویخ کرتے تسیہ انتاظہ لائے کہ انہی سردیچ پسینے ہارے نہیں چلو مادے ہتھوں دودھ دا گلاس پی کے ہیں جی بڑا چنگا ایسے یاترہ کرنا رہے جی تو اڈی اتھوں دی کیونکہ جی کو اتھوں دی خبر ساروی ساڑے سننے پہ کھنڑا نا سانجی کرو دے چنگا لگ گیا میرا تے سفر بڑا مزیدار ہندہ جی ہمیشہ میں جو تو اتھو نکلنا ہے نا تو میں پول جانا ہے کہ کوئی دنیا تے ہور غم ہوئی ہے انہیں محبت کے سوا اتھے پہنچنا ہے کوشش ہندی ہے کہ میں اپنے ماں پہ اتھے کول رہا میکسیمم ٹائم ساڑا سین کافی وڈا سا رہا کردہ میرے ہاتھ دے لگی ہوئے بہت سارے فروٹس دے پودے سینچ لگی ہوئے انہیں بیلہ لگی ہوئے انہیں انار لگی ہوئے انہیں چڑیاں بول دیا انہیں بڑا ہی مزیدار موال ہندہ صبح صبح تپے بے کے تسی ناشتہ کردہ ہو چار پہیاں بچیاں ہندیاں بے بے کول بیٹھی ہندیاں کیا سواد ہندہ ناشتہ کرندہ حالے تسی ناشتہ کاری رہے ہندہ ہو اردگرد لوکا نو پتہ لگ جاندہ کہ ساڑا منڈا آگیا ہے او کوئی ادھرو پرچی پھڑ کے آ رہا ہندہ میں نو جی ڈاکٹر نے آیا کہ آتیا میرا حل کرو کوئی ادھرو آ رہا ہندہ اور اندھے سارے گرپری جی اونے سارے جنہ نو جنہ دا علاج نہیں ہو رہا ہندہ ایس وار یہ ایسے ایسے پیشنٹ آئے میرے کلے ایسے ایسے پیشنٹ آئے کہ میرا دل رویا انہوں دیکھ کے کہ یار ساڑے ڈاکٹر کی کر رہے ہیں نا غریبہ نال کی نی زیادتی کر رہے ہیں او سدھی سدھی انہ دی دعائی ایک خاتون آئی ہوتھے تسی سن کے حران ہو گے کہ او چاری دا پیر گلیا ہویا اوپر علے پاس ہو یعنی پیر دی ہے جڑی جگہ اندھی ہے نا او اوپر رو گلی ہوئی انہی ساری تقریبا چار پانچ انچ انہی چڑھائی دی او دے ویچ زخم اور کلڑے پہ ہوئے ہیں اور او دے کنو سمیل آ رہی ڈاکٹرز نے انہوں کچھ نہیں گایڈ کی تا کچھ نہیں دستیا کہن دی میں چھے مہینے تو سال تو پوگت رہی ہے تے میں انہوں کوئی دعائی نہیں سہی مل رہی کوئی اعدے دن دا ہے کوئی اعدے دن دا ہے کوئی ایسے دا ہے کوئی ٹیکے لا دن دا ہے ٹھیک ہی نہیں ہو رہا اور او دی آہم جی دعائی سی میں انہوں چاری انہوں دیکھتی دوائی تین دن بعد تو وہ دی خبر آئی کہ میرا زخم ٹھیک ہونا شروع ہو گیا سکنا شروع ہو گیا ہیل ہونا شروع ہو گیا تین دن اچھ جسٹ کہ تیو سال چھے مینے انہوں چاری مسئیبت نو پہی ہوئی اس طرح ہور بڑے اندھے وہ جڑے پچھلی واری جنہوں دوائی دیکھیں انے اہس واری تک انہوں نے رولا پایا اندھا ہوتے اراؤنڈ اپنے ملے اپنے رشتے داراں چاہے دوسرے شہران چاہے اور پھر سارے میرا ویٹ کر رہے ہیں اندھے کہ قدو آنا ساڑا ایتی ساڑا اپنا منڈا ہے نا جدو اے آئے گا تو پھر ہسی انہوں دکھانا اور پھر میں انہوں بڑا سکون آدھا ہے جدو میں انہوں لکھ لکھ کے دعائیاں دینا کہیں انہوں مغا کے بھی دینا کہیں انہوں فری مغا کے دینا کہیں انہوں جڑے افورڈ کر رہے ہیں اندھے انہوں کہنا کہ تو اسے جا کے فلانی جگہ تو لے لو میرا نال ہے نا ہوتا انہوں سستی کر دین گے دو آئی او پھر اس طرح سارا دن میرا نالے بے گولے بیٹھے رہنے نالے لسیاں آتے چاہو آتے کردے کھانے کھانے رہنے تے نالے لوگانو بیخنے رہنے او سکون تھا انہوں پتا ہے کتے لب سکنا ہنی یہ دے جلو آگ اللہ سنکے میں نم پھر ایک رہا یقین ہو جاندہ بھی کوگل نے کو باکھنیاں ترتیاں جسٹ انہیں کنڈیاری تاری پائی ہے کیونکہ آہی کام ساڈیا لندہ بھی جے ماں لوگ کوئی ڈاکٹر آگیا پیشنٹ دیکھ دیکھنا ہوتا ہو باقی سارے اگے نبز کری ہیں ڈاکٹر صاحب میں نوں دیکھے ہو میرا نا جی سردہ بڑا مراد ایک ویسے آگے ڈاکٹر صاحب کو طاقت دا ٹی کا لاجاؤ جی سانو ہے نا وہ جیڑا کام ہے تو اڈے بھی ادھیں چلتا چلو چنگی گا لیا جی تو اڈے آتا دے ویچے شفا ہے تو اسی لوکان دا پلا کر رہے ہیں اوہ دے چنگی گا لیا اچھا آپا ہونہ اپنے سوال آلے پاس ہے یہ اپنے پیشلے پروگرام آنو دیکھ کے کئی طرح دے سوال لوکان دے منا چاہے خاص کر کے شوگر نوں لیا کہ اپا گلہ باتا کیتے ہیں سی اکتا ہے گا لوگی کہ جنہوں ہوگی انہوں تا ہوگی اسی پیشلے رہا ذکر کیتا تھا بھی کہ یہ پرواراں تے ہون دیا تے وہ بورڈر لائن تے فردی ہون دیا تے جی وہ جی سیچویشن ہوئے تے انہوں تے بڑا سوکھا آسان آپ مجڑا ٹیکل کر سکتے ہیں کبران آڑی گالی اوہ تھوڑا جا دس ہو پی بورڈر لائن آڑی شوگر دا جاہاں اوہ کتھے گا جے بورڈر بننا جاوے تے وہ دا بچا کی اگر اسی بہت سارے لوگ مور دین ففٹی پرسنٹ اسی سارے بورڈر لائن آنے ہیں کیوں دی فوڈ اچھی نہیں دماغ چیزاں بہت پھر دیا دماغ سکون چا نہیں ہر وقت کدی ادھر سوچ رہے ہیں کدی ادھر سوچ رہے ہیں کدی اوہ نہ سوچ رہے ہیں ایک وقت چھے چھے اٹھٹ گھلانسی دماغ چا چلائیاں ہون دیا او دماغ نو ریسٹ لیسٹ نیس جلو مینیاں تو بعد سالنہ تے چلی جا دیا تے اوہ آوویسلی دماغ توڑا مین چیف آرگنائزر ہے توڑا ہیڈ ہے توڑی باڈی دا اوہ جدو اوہ ایفیکٹ ہون دا ہے توڑی باڈی جو کتی نہ کتے کوئی نہ کوئی چیز ایفیکٹ ہون دی ہے تے آپا جو بھی آگے ڈسکس کیتا ہے کہ سکسٹی فائیو پرسنٹ شیئر ہے سٹریس دا ڈپریشن دا ڈینشن دا شوگر ہونچ اس لئے اسی ففٹی پرسنٹ پلاس لوگ ہو ہیں تے باڈر تے کھڑی ہیں کسی ابھی وقت ہے ایدھر لوڑا کے جانگے یا ایدھر لوڑا کے جانگے آج سارا دن میرا فون کالز دا دن سے گئے انٹرنیشنل کالز کوئی یو ایس سے تو کوئی تو کوئی تو آپائنمنٹ سے گئے ہیں میں آپائنمنٹ سے گئے ہیں میرے خلال پانچ یا ست ایسے آپائنمنٹ سے گئے جنہ نے لوگا نو ڈاکٹرہ نے میٹ فارمن لا دیتی ہوئی سی گولی لاتی سی کسی انہوں اک لاتی سی کسی انہوں ایک صبح ایک شام لاتی سی جدو میں انہوں نے ڈسکیشن کی تھی بتیم میں انہوں نو چیک کی تا انہوں نے گفتگو کرن تو بعد میں انہوں نے دسیا میں ک مہکتا انہوں نے شگر ہے ہی نہیں ایسے دیکھو کننا ظلم ہے گروپی provisions جی کہ ایک بندہ انہوں شگر ہیں ہی نہیں تو اسی انہوں گولی لاتیتی اور انہوں نے کمپلین کیسی کہ میں ہر وقت گرے گرے رہنا ہر وقت ڈگیا ڈگیا رہنا یہاں مطلب ہے کہ شگر لو ہو رہی ہے جو دو گولی کھندا ہے شام تک سارا دن ڈگیا ڈگیا رہندا عام انسانہ طرح بہیو نہیں کر پا رہا ہے وہ دے ڈگے رہن دی وجہ یہاں ہے کہ شگر ضرورت تو لو ہے جن ہی ہونی چاہی دی ہے چھے ساڑھے چھے ایورج نارمل ہونی چاہی دی شگر ساڑھے ست تک بھی ٹھیک ہے لیکن اگر تسی انہوں پانچتوں نیچے رکھو گے تو وہ بندے نے مریا مریا فیل کرنا ہے وہ دیا لاتا چھے دردہ ہون گیا اور اے ہی سارے پانچ ساتے پیشنس دی کمپلینٹ سے گئی تسی دیکھو ایسی اپنی دعائی وے چل نہیں ہے اگر ایک کہیے کہ تینہوں شگر بارڈر لائن تھی لہذا تو میری گولی کھا لیا کر ایک اٹھی زیادتی ہے میں انہوں کیا کہ تو بند کر کے گولی پانچ ساتے دس دن ڈیلی شگر چیک کر صبح د پہر شام دو تین ویری چیک کر اس تو بار میں نو دس اگر تائی تین سو چار سو چلی جان دی ہے مینز تینہوں ہی گی ہے شگر جیدہ میں نو شک ہے کہ نہیں جائے گی کیونکہ وہ کہتا میں گولی کھاوا تمہیں نہیں ران دی نہ کھاوا تمہیں نہیں ران دی بلکہ کھالا ماں تھے تھوڑی جی ہوڑ ڈاؤن ہو جان دی اٹھ مینز انہوں ہے ہی نہیں شگر ہن جڑے تے اس طرح دے کیس ہے ہوتے بڑی کیرفولی شگر تھی گولی شروع کرنے اگر انہوں نے ساڑھے ساتھ تک شگر رن دی ہے گولی نہ کھا کے یوں گولی نہ کھان فے وہ کیوں گولی نو لان دینے اپنے آپ نو ہوتے اوفیسلی ایفیکٹ تھا ہوئے گا انہیں اے تے کرنا ہی کرنا ہے شگر ڈاؤن کرنی کرنی ہوتا ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی نال ہوئے گا تو انہوں ویک کرے گا جو توڑا آرگنز ویک ہونا شروع ہو جان گے تھے تو اسے رو گے بیٹھے کہو کہ میری یہاں بھی دکھ دی ہے یہاں بھی دکھ دیش ہے یہاں بھی خراب ہون جڑے پری ڈائیبیٹک ہے جڑا توڑا کوسچن ہے پری ڈائیبیٹک لوگ ہونے جنہ نو سچ مچ ہون آلی ہے شگر جنہ دا دماغ بیزی رندا ہے جنہ دے پیرنٹس چیز کسے نو سیگی یا جنہ نو کچھ ایسے سمٹمز نے جیسے اتنا لگ رہے ہیں کہ شاید شگر آ جاوے او دا حال ہے کہ چار پنچ چیزیں اپنی لائف ایڈ اپ کر لو نمبر ایک چینی نو کڑ دیو وائٹ شگر چینی نو لائف چو بار کڑ دیو کارچو بار کڑ دیو بچیاں نو بھی نہ دیو کیونکہ تانو ہو رہی ہے تو بچے بھی تے سٹیک دے ہونگی نا کالنو تسی انہ دے اوپر رحم کر دیو اپنے کارچو چینی کر دیو گوڑ شکر تے آ جاؤ پہلا سٹیپ تے تسی سارے یہ کرو بے شک تا انہو شگر ہے یا تا انہو شگر نہیں ہے تسی چینی نو اپنے کارچو کڑ کے گوڑ شکر شید نو اپنے کارچ لے آو دوسرا سٹیپ لال تے ہریہ مرچاں کٹ کر دیو بلکہ نہ ہی کر دیو لال تے ہریہ مرچاں کالیاں تے وائٹ مرچاں تے آ جاؤ تسی کہتے وائٹ مرچ دیکھی گروہ پریجی چھوٹی چھوٹی مرچ دیکھی جو نہیں دیکھو کالی مرچ دیکھی جو اندی کالی مرچ آ نا اسے مرچ نو رنگ کرنو چٹا تے وائٹ ہو جے او دووے پہنے ہی نے جڑی وائٹ مرچا آ اکھا لی دے دماغ لی بڑی کام دی چیز ہے او دی تھوڑا جا ٹیسٹ تیز ہے اس لیے لوگ شاید نو پسند نہ کرن لیکن ٹیسٹ بناندی گر لے چینی دا بھی تے ٹیسٹ بنایا نا ایتو سو سال پہلے پہلے تے آپا گوڑی شکر ہی کہندے ہندے سی اے اگر تسی وائٹ اور کالی مرچ دے شفٹ ہو جاؤ تو اندھا دماغ تیز تو اندھا اکھ کدھے ویک نہ ہوئے تو اندھا نظر دی کدھے اینک نہ لگے تو اندھا السر دا کدھے پرابلم نہ ہوئے ایتے چھوٹے چھوٹے بچے اندھا کرونز دی ڈیزیز ہوئی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے بچے اندھا السرائیٹیو کولائٹس ہویا ہے ڈاکٹر اندھا پتہ نہیں کی کی کچھ لا دیتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے اندھا اٹھارہ ویس سال دے بچے تو اندھا اے مرزا کدھی نہ ہونے چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں مرزا اے دوسرا کم ہے اپنے چیز ایڈ اپ کرنو تیسرا کم کی ہے نیچرل ہو جاؤ جن نہ ہو سکتے ان نیچرل چیزیں تو بچنا شروع کر دیو پیزن کٹ کھاؤ بلکہ نہ ہی کھاؤ برگرز کٹ کھاؤ اے مکڈانل کے اف سی ادھر ادھر جنگ فوڈز کھان دے ہو اے نہ کھاؤ کاردہ فوڈ تے باردہ فوڈ ایک ہو سکتا نہیں ہو سکتا کاردے فوڈ کھانے شروع کر دے ہو پھر اپنی لائف چھ تیل چینج کر لوں جڑا تیل تسی یوز کر رہے ہو اپا اکثر کہنے ہیں میں تھے بڑا ودیہ کینولا تیل لے آنا نہیں میں تھے بڑا ودیہ ویجیٹیبل آئل لے کے آیا کھانے پکان لی تیل یا تھے تسی آجو دیسی گی تھے اصلی دیسی گی جڑا بزاروں مل دا ہو نہیں آپ بناؤ مکھن تو جیتے تانو پکا ہنڈر پرسنٹ یقین ہے کہ میں آپ بنایا تھا فیرو دیسی گی استعمال کرو ادروائز تسی آلی وائل تے آجو آلی وائل اگر تانو اصلی نہیں مل دا نائیٹی پرسنٹ آلی وائل بھی فیک دے دنیا سے اگر آلی وائل اصلی نہیں مل دا تھے تو سین سروں دا خالص جیڑا سروں دا تیل ہے او دے تیاجو اپنے ہر سٹورتے پہ آیا ہر جگہ تو مل جان دا تھے تو انہوں اوپس پسند کرن دی لوڑنی انہوں صرف انہوں چیک کرن لی فریج چراخ دے ہو جمدہ نہیں جیڑا فریج چھ نہیں جمدہ او تاڑے دل چھ جا کے کیویں جمے گا کولیسٹرول کے میں بنائے گا نہیں جمعی آنا تو نہیں جمعی آتے کولیسٹرول نہیں بنیا کولیسٹرول نہیں بنیا تھے ہارٹ دی ڈیزیز نہیں لگے گی دے سی کیوں آلی وائل سروں دا تیل نو آدھر آپشن دک صاحب ایک میں پچھا تو انہوں بچے ہی گال سی کی اگر ایک دن ایک میرے خلق کمنٹ سی میں گئتے پڑے آج شاید تسی شاید پچھلے پروگرام پر آلی وائل دا ذکر کیتا سی تیو شاید کس نے کیا کہ وہ شاید کوکنگ دے لئی نہیں ہندہ جدو آپ پانو کوک کرتے ہوں دے چیز دے ختم ہوئے تھا میں ہے چلو پوچھ لانگے نہیں نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں آلی وائل ڈیلیکیٹ ہندہ ضرور ہے باقی آلز نا لوگ کافی ڈیلیکیٹ ہندہ ہے آلی وائل تین ترہ دے ہندے ایک نوکندے نے پومیس آلی وائل جڑا کھانا پکان لی ہندہ پومیس لب لینا دوسرے نوکندے نے ایکسٹر ورچن تیسرے نوکندے نے ایکسٹر ایکسٹر ورچن پھر اس سارے ہارٹ پریسٹ بھی ہندے نے تے کولڈ پریس بھی ہندے نے تسی لینا آرگینک کولڈ پریس اگر تسی کھانا پکانا ہے تے پومیس لی لو آلی وائل نو بہت زیادہ کوکنی کری دا کیونکہ واقعی ہوت ڈیلیکیٹ ہندے ہیں ادھے ٹیشوز بہت زیادہ ڈیلیکیٹ ہندے ہیں لیکن کم از کم آلی وائل اصلی ہوئے گا تے جمعے گا نہیں تاڑی اندر جا کے پاوے تسی کلو آلی وائل روز پیلو جڑا بندہ ایک چمچ آلی وائل روز پیندہ ہے اگر تسی پری ڈیا بیٹے کو تے ایک چمچ رات نو کھانے تو فورم بات تے ایک چمچ صبح صبح برک فاست تو پہلا برش کرن تو فورم بات اٹھ دیں اے ایک چمچ رات دا تے ایک چمچ صبح دا تو انو کدھی شگر نہیں ہون دے گا اور اگر تسی کینسر تو ڈر دے ہو تے آلی وائل تے حلدی نو پکا کے رکھ لو یعنی ایک لٹر آلی وائل کوئی ایک پاؤ حلدی اصلی حلدی پیسی ہوئی انو اوبال لو چنگی طرح یک جان کر لو کوئی دس پندرہ منٹے اوبال دے رہے اس تو بعد انو بوتل چپا کے رکھ لو حلدی سمیت ایدہ ایک چمچ پھر ایدہ رات رو تے ایک چمچ صبح نو ایدہ پینا شروع کر دے تو انو کینسر بھی نہیں ہو سکتا کدھی کیوں حلدی چا ایک چیز ہون دی ہے کرکیومن اور کرکیومن انہا مینکا ویک دا بزار چاہو تو انو آم مفت حلدی چاہو ابنے دیتا آیا او حلدی چاہو اپنے آپ آلی وائل چاہ آ جاندہ اور کینسر سیلز دا دشمن ہے کرکیومن کینسر سیلز جنو کل کر دیتا ہے جتو کینسر سیلز دردے وڑن گئی نہیں دارے جسم شگر دردی وڑے گی نہیں اے ہی مین وڑیاں بیماریاں نہیں ہارٹ دی بیماری وڑے گی نہیں جڑا بندہ آلی وائل پی رہے ہیں تو انو کیڑی سیت دلوں پرشانی ہے کوئی سٹومک رہ گیا سٹومک لیتا انو میں ہری ہے مرچان چھڑا دیتی ہیں لال مرچان چھڑا دیتی ہیں چینی چھڑا دیتی ہیں سٹریس چھڑا دیتا ہے سٹریس وی سٹومک خراب کردہ ہے دوسی کالیاں مرچانتے آجو وائٹ مرچانتے آجو نیچرل رہنا سکھو نیچر دی قریب رہنا سکھو درختہ نوچ پھریا کرو گرینری دو دکھیا کرو پرندیاں نو دکھیا کرو پرندیاں دی آوازہ سنیا کرو پانی دے جرنیاں دی آوازہ سنیا کرو انو کیتے ایکوہ ٹریٹمنٹ پانی دے جرنے نو سننا پانی دی آواز سنو نالوی توڑی باڈی دی ٹریٹمنٹ ہندی ہے اچھا داکھ صاحب ایک میں چیز ہو رہتا نو پوچھنے سی ایک نا دی عام خاص کر کے جڑے اپنا اس خیتے تو آئے ہیں اگر کھانا پینے اپنا برکل سان جا سٹارٹنگی تسی شیئر کر لیا جتھے گذہ چیک کرالو تے ایک نا فیٹی لیور آمی دست دتا جاندہ ہے فیٹی لیور کی بڑا آیا تے دا علاج کی ہے جی اگر تسی اجازت دے ہو تے فیٹی لیور تے اپنا نیکس پروگرام ہی پورا رکھ لیے فیٹی لیور تے ویسے لگے کئی دفعہ اگر یہ گالج ہے تو کھان پینے دا نال کورلیٹڈ پی آ چیزیں دا پریج کرلو اگلی 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 اٹھا ٹھیک ہے پھر انہا اپنے کو سامان تھوڑا بچائے اگلا پورا پروگرام کرلیں گے فیٹی لیور جڑا ہندہ ہے وہ ہندہ کتھو ہے سٹمک دی ہیٹ تو جڑا لیور ہے نا لیور پنکریاز تے کیڈنی تے سٹمک سٹمک دے بلکل نال لیور تے اوسٹو اگلے پاسے کیڈنی او دے اوپر لے پاسے پنکریاز اس ساری چیزیں جڑیوں یعنی ایک دے نال نال جدو سٹمک چتا آڑے چے بہت عرصے تک ہیٹ رہنا شروع ہو جاندی ہے تو اسی اتھے کوئی ہیٹ آلی چیز رکھو نا تے اے دے نال تک ہیٹ امیت ہوئے گی تو انہوں ایس حاد چب ہیٹ تھوڑی تھوڑی فیل ہوئے گی اتھے ہیٹ پہ ہی ہے تے اتھے ہیٹ تا انہوں فیل ہوئے گی لیور اتھے ہے جدو سٹمک چی ہیٹ ہوئے گی تے لیور نو آٹومیٹک ہیٹ فیل ہوئے گی جدو لیور بہت دیر تا کے ہیٹ اب ہندہ رہے گا ہندہ رہے گا ہندہ رہے گا تے ایک ٹائم آئے گا لیور نو سجنا شروع ہو جے گا انہوں اسی کہنے فائبراسس آف لیور یہ سٹارٹ ہے جدو یہ سٹارٹ ہوندہ ہے نا تو انہوں کیا جا سکتا ہے لیور فیٹی ہو گیا سوچ گیا فیٹ ہو گیا لیور او دے تے چر بھی ہلکی ہلکی چڑھنی شروع ہو گئی یعنی اپنے ہوں جڑا فنکشن لیور دا او انہوں نے ریڈیوز کرتا پاہ میں یہ 10% ریڈیوز کر دے پاہ میں 1% ریڈیوز کر دے پاہ میں 20% ریڈیوز کر دے جدو او دا فنکشن ریڈیوز یا سلو ہونا شروع ہو جاندہ ہے تو او دے تے اردگرد کی تے فیٹس او دے کسی جگہ تے داغ پہنا شروع ہو جاندہ انہوں سے فیٹی لیور کہنے جدو لیور فیٹی ہو جاندہ ہے تو او اپنا جڑا فنکشن ہو دا بلڈ نو پیوریفائی کرندا تے بائل ایسٹس بنا کے پنکریاز نو سپلائی کرندا پنکریاز پنکریاز نہیں اپنا پتہ گال بلڈر گال بلڈر بائل ایسٹس لیندہ ہے تے سٹمک نو سپلائی کرندا سٹمک نو جدو بائل ایسٹس دندا تے سٹمک تاڑا کھانا حضم کرندا جدو تاڑا لیور اپنا فنکشن سلو کردے گا تے آوویسلی بائل ایسٹس جانے بھی سلو ہو جانگے پتیچ جدو پتیچ بائل ایسٹس جانے سلو ہو جانگے تے ہو سکتا پتیچ پتھری پیدا ہونی شروع ہو جانگے تے اگے سٹمک چوی بائل ایسٹس جانے سلو ہو جانگے جدو سٹمک چو بائل ایسٹس جانے سلو ہو جانگے تے کھانا حضم ہونا سلو ہو جائے گا جدو کھانا پوری طرح ڈیجسٹ نہیں ہوئے گا تے آوویسلی او پوری طرح میٹابلائز ہو کے باڈیچ انرجی پیدا نہیں کرے گا جدو باڈیچ پوریچ انرجی انہی نہیں جائے گی جنہی ریکوائیڈ ہے تے انسان دا ڈیکلائن شروع ہو جائے گا میڈیکل پوائنٹ آف یو نا تاوڑی سیت دا ڈیکلائن ہونا شروع ہو جائے گا کتھے فیٹی لیور تے کتھے تاوڑی پوری سیت دا ڈیکلائن ہونے دے تو بچندہ طریقہ کی ہے نمبر ایک تے گرم چیزیں نہیں کھانی ہے چاہی دی زیادہ تر اسی سارا دن چاہ پینے ہیں کنی تیز گرم چاہ پینے ہیں بہت سارے لوگ ایتھے میتھ کریئٹ ہویا ہے گرم پانی پینے ہیں گرم پانی ہوئی سٹمک نو گرم تے کر دا ہی ہے یہ میتھ ہے بہت سارے لوگ وارم وارٹر پین دینے ہیں تیسرا اسی مرچاں تے مسالے بہت کھان دینے ہیں اسی بارو انوائرمنٹ تو جڑا گنبلہ اندر جاندہ ہے وہ ہی کافی ہے تو اسی اتو آپ بھی مرچاں مسالے سڑ دیو جنک فوٹ کھانے ہیں اسی بہت ساری اسی پیزا کھانے ہیں اسی بہت ساری چیزیں جڑی ہیں سٹمک نو ہرٹ کر دیا تے ان ریٹرن ڈیجیسٹو سسٹم نو ہرٹ کر دیا ان ریٹرن توڑی انرجی نو ہرٹ کر دیا تے انرجی ان ریٹرن توڑا اوویسلی خون چرن کر دی ہے تے خون توڑا لیور تو بننا ہے جو تو لیور خون صحیح بنانی رہا انرجی تو اسی پروائیڈ نہیں کر رہے باڈی نو تے اوویسلی فیٹی لیور ان ریٹرن تا انو لما پا دینا تا انو ویک کر دینا تا انو بہت ساری چیزیں انو کمزور کر دی اے جی فیٹی لیور اے اے تُسی چلو اجی تا شان دوے سمجھا آتا چلو اپا کوشش کرانگے کہ اپنے پروار دے میں برانا اگلی بار اپا اے فیٹی لیور دے پورا اپیسوڈ کر لیے تُسی آپ پانی دا زکر کیتا سی یہ دی عام مید تھے لوگ دی کل بوتلا چکی پھر دی نال پیننے دی ناڑ جنڈا ہو جاندہ ایسی تا ناڑ گرم پانی رکھتے ہیں تُسی کینے گرم پانی پیو گرپی جی میں سارا دن انہیں پیشنٹس نو بچاننا ہے دی تو گرم پانی پین تو منو آکے داس دینے ایک کسے رستو نے پیوی تے بے کے کرتی ہے گل یا یوٹیوب تے بے کے کر دیتی ہے ساڑھی قوم دا ستیہ ناس کرتا دوسرا سی چائنیز تو متاثر ہیں جڑے سارا دن گرم پانی دی بوتل پین دینے چائنیز جو پیدا ہوئے نہیں ہو تسی انڈیا جو پیدا ہوئے ہو پاکستان جو پیدا ہوئے ہو تسی بھی چائنیز جو پیدا ہو جانا سی گا جے گرم پانی پینا سی بچپن تو انہوں نے باڈی نوو ٹریٹ کر دینے گرم پانی نال اور او چائنیز نے تسی دیکھو کہ جدو کینیڈا بنیا سینا تے تھے نیٹیوز لوگ رہن دے سی جو پرہ والے جڑے ہونوی نیٹیوز سی سارے جنہوں فرس نیشن کہنے ہیں او نیٹیوز جدو اتھے سینا تے یورپین لوگ آئے تے انہوں کو لے او بیماریاں او فوڈز نہیں سی جڑی ہیں یورپینز کو لسی جدو او بیماریاں اتھے آئیاں تے نیٹیوز لوگا نو جدو بیماریاں لگیاں تے او او تے تو بچی نہیں سکے یعنی جنو او بیماری لگ دے سی یورپین آلی یورپینو لگ دے سی تے او اپنی دوائی کھا کے بچ جاندہ سی انہوں وہ بیماری لگ دے سی تے او او دی ایمیونٹی نہیں سی آگی جسم چھو دیا گیسٹ او بر جاندہ سی او مطلب سیکنڈ منٹس ہی لگ دے سی او پڑک جاندہ سی اسے طرح جڑیاں چیزاں تاڈلی ٹھیک ہے اور میرے لی نہیں ٹھیک جڑیاں میرے لی ٹھیک ہے اور سم ٹائم تاڈلی نہیں ٹھیک جڑا گھرم پانی ہے ہاں ویکھا ویکھی اسی چائنیز تو متاثر ہو رہے ہیں کہ او سکھے اندینے پتلے اندینے او گھرم پانی پیندینے اس لیے سکھے پتلے اندینے اسی او ویٹ لاؤس نے چکراج جی درک صاحب تسی میرا خیال آپ آج آپ گلہ ادھر ادھر دیں کر کے بھی بہت کام دیں گلہ کر لیا وقت جڑا او کمپلیٹ ہو گیا تو آپ اگلی وار مرندے واضی دن آر تو اجازت لینے تو اڑا بڑا تنواز جی ٹھیک ہے جی ٹینک یو ٹیک کیر سو تسی بھی میرا خیالے گلہ ساریان نوٹ کر لیاں ہون گیاں جی سو اگلی وار اسی کوشش کریں گے کہ ہو ڈیٹیل چینا ساریان گلہان بسکس کریے دیکھتے رہنا پرائیمیشہ ٹی وی تو اڑا اپنا تھوڑے لی موسیقی